اس لیے ہر ویبھاگ میں اور ہر ہماری جو کاری یوجنا ہے یا ہمارا کاری کم ہے وہ جنتہ تک پہنچ سکے اس کی ویبھاستہ کی ہے اور آئیش ویبھاگ نے بھی یہ نرنے لیا ہے کہ وید آپ کے دوار ایک کاری کرم کے مادھیم سے جس یدی کسی کو ویدی کی کا کال ہوگا تو وہ ویدی سویم اس کے گھر جائے گا اور اس کے پیچھے کا ادیش یہ ہے کہ آئیروید ہماری ایک پراتن اور ہماری ایسی ویبھاستہ ہے جس نے سواست کو لے کر بہت کام کیا ہے اور نشت روپ سے جس پرکار کا ہم نے کرونا کال دیکھا اس مہاماری میں بہت بڑا اس کو ٹھیک کرنے میں بہت بڑا یوگدان ہمارے آئیروید کا بھی رہا ہے تو آئیروید کا جو پاپولیریٹی لگاتار بڑھ رہی ہے اس میں وید گھر تک پہنچیں اس کی ویبھاستہ کی جائے گی دیکھیں کانگریس ہم پہ ہر سمیں دھرم پر راجنیتی کرنے کا عظام لگاتی ہے پر یہ تسٹی کرنگ کی پراکاسٹہ ہے مسلم نیتاؤں کو قرآن کی قسم کھلا رہے ہیں ان دور کے شہر کانگریس کے ادھیاکش اور صحیح مہینے میں تو اسلام میں قرآن کی قسم ہی الاؤ نہیں ہے وہ اس کو نہیں لے سکتے تو یہ تو کیول اور کیول مسلمانوں کا اور اسلام کا بھی مجاک اڑایا ہے کانگریس کے نیتا نے اور یہ تسٹی کرنگ کی پراکاسٹہ ہے اور اس سے ایک سندیش اور جاتا ہے کہ کانگریس کو اپنے کارکرتہ پر وشواس نہیں ہے انہیں لگتا ہے کہ کانگریس کے نیتا چناؤں جیتنے کے بعد کانگریس کی پارٹی چھوڑ دیں گے اس سے زیادہ شرمناک اور کچھ نہیں ہوتا تسٹی کرنگ کی راجنیتی کو آگے بڑھانا اور اس کے بعد دھرم کا اپیوک کرتے ہوئے اپنی راجنیتی کروٹی سیکھنا یہ کانگریس کی عادت ہے کانگریس کے شہر اندور کے ادھیاکش نے نشت روپ سے اس ویڈیو کے مادھیم سے اس بات کو استحابت کیا ہے کہ کانگریس ووٹ لینے کے لیے اور سطح میں آنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے اور کوئی بھی حرکت کر سکتی ہے بہت آشری جنک بات ہے کہ بینا کسان کے کسان کے ہت کی پردرشن کرنے کی کانگریس ہر سمیں کوشش کرتی آئی ہے کل پردھان منتری جی کے بھاشن کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آگیا کانگریس کیول اور کیول ہندوستان کا نام دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اسی لیے جو پردھان منتری جی نے کہا کہ FDI Foreign Destructive Ideology اس Ideology کو بڑھاتے ہوئے کانگریس ودیشی طاقتوں کا ہتیار بن کر اس دیش میں ورگ سنگھرچ کرانے کی کوشش کر رہی ہے پر یہ بات اس پسٹ ہے کہ اس دیش کا کسان ان تین کسان کے قانون کے ساتھ ہے بھاشپا کے ساتھ ہے یہ کیول اپنی راجنیتی کروٹی سیکھنے کے لیے یہ وقت کانگریس یہ پردرشن کر رہی ہے صحیح معنی میں تو کسان کانگریس کو یہ پردرشن کرنا چاہیے پر نہ ان کے پاس کسان ہے نہ ان کے پاس نیتی ہے کھیت کی بات جانتے نہیں ہیں اور کھلیاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں پر اس طرح کے پردرشن کا کوئی بہت برہاو نہیں پڑے گا دیکھئے مانی مکھی منتری جی کا اور ہمارا سپنا ہے کہ گیس کانڈ جو کی دنیا کی سب سے بڑی عدیوگی کی تراثدی تھی وہ ایک کالا دھبا تھا جو کانگریس کی سرکار کے کارن بھوپال واسیوں کو جھلنا پڑا تھا اور اینڈرسن جیسے کھونی کو راجیو گاندی اور ارجون سنگھ نے اپنے ہوائی جاج میں بٹھا کر بھگایا تھا اس اسطحان پر ہم سبق لینے کے لیے ایک بڑا میموریل بنائے اور اس لیے مانی مکھی منتری جی کے نردیش پر یونین کاروائٹ کیمپس پر ہمیں ایک میموریل بنا رہے ہیں پر وہ کیول میموریل یا داشنے کے سطل نہیں ہوگا وہ کہیں نہ کہیں ہمارے اور پوری ماناوجاتی کو اس بات کا سندیج دینے کا پرکلپ ہوگا کہ عدیوگی کرن کے کارن ہم اپنی سنسکرتی کو نہ بگاڑے وہاں پر روجگار کے نئے افسر اپلبد کرانے کے لیے اور خاص کر گیس پیوڑیتوں کو روجگار مل سکے اس کے ہم پرکلپ شروع کریں گے کیونکہ پریاورن اور پردوشن اس دنیا کا ایک بہت بڑا وشہ ہے تو پریاورن سندرکشن کے لیے اس کے سنوردن کے لیے وہاں پر شود کرنے کی اچھی ویوستہیں بنیں اس کی ہم نے ویوستہ کیے کل ملا کر یہ ایک بڑا سینٹر ہوگا جو پوری دنیا کو پریاورن سندرکشن کے لیے سجگ لے رہنے کے لیے اور گیس پیوڑیتوں کے ساماجک اور آرثک اتھان کے لیے ایک بڑا پرکلپ بنے گا ہم جلد سے جلد وہاں پر جو کچھرہ ہے اس کا نسبادن کرنے کے لیے ہم ٹینڈر لگا رہے ہیں وہ کچھرے کو وہاں سے ہٹایا جائے گا اور اس سال کے انت تک ہمیں ایسی امید ہے کہ ہم اس کا کام شروع کریں گے پوری طرح روجان ہے ہمارا پہلے چرنڈ میں ستر پرتیشت کا ٹرن اپ ہے جو کسی بھی ویکسینیشن پروگرام کے لیے سفلتا کا بہت بڑا مابدند ہے اور ابھی تو کل پہلے دن لگا ہے آپ فکر مت کریے یہ بھی لگے گا اور مجھے لگتا ہے کیونکہ اس میں بہت فلیکزیبیلیٹی ہے جیدی کسی کا ایک بار میں ویکسینیشن نہیں ہوتا تو اس کو دوسرا تیسرا موقع بھی ملے گا اس لئے لوگ اپنی سویدہ انسار کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب پہلے چرنڈ کا ویکسینیشن پروگرام سولہ تاریخ کو شروع ہوا تھا اس دن بھی ترن اپ اپیک شکرت کم تھا کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے پہلا دن ہے ادھگاٹن ہوگا بھیڑ ہوگی اس لئے لوگ رکھ کر آتے ہیں دیرے دیرے لوگ آئیں گے سب کو لگے گا یہ ایسی رنڈ نیتی تو ان نے اپ چناؤ کے سمیں بھی تیار کی تھی کیا ہوا سوپڑا صاف ہو گیا آگے دیکھئے کیونکہ کمال ناد جی کو اپنی راجنیتک استطیق کو بنائے رکھنا ہے اس لئے وہ مہینے دو مہینے میں آکے ایسے شگوفہ چھوڑ دیتے ہیں ابھی تو کانگریس اور کمال ناد جی اسی بات کو اسپسٹ کرے کہ ان کی ویوین مددوں پر جو جو چاہے وہ کانتی لال بھوریا جی نے رام کا اپمان کیا ہو یا رام بھکتوں کا اپمان کیا ہو چاہے ان کے شہر اندور کے ادھیکش وینہ واقلی وال نے اسلام کا اپمان کیا ہو کس استطیق میں کانگریس ہے کہاں ہے اس کا وہ پہلے جواب دے درشی شاشن پرشاشن چست درست سرکار جنتہ کا کلیان اور وکاس کا ایجنڈا یہی ہماری سرکار کا مکہ مددہ ہے اور اسی لئے مکہ منتری جی نے کہا ہے کہ انتیس دن کام ہوگا اور ایک دن سمیقشہ ہوگی اب پانس سال میں یا ایک سال میں سمیقشہ نہیں ہوگی اب ہر مہینے سمیقشہ ہوگی اور جو پرشاش کی ادھیکاری گنووطہ پورن اور جنتہ کی سیوہ کرنے والے کاری نہیں کرے گا اس کو فیلڈ میں پوسٹنگ نہیں دی جائے گی اور اسی لئے وہ کلیکٹر ایس پی جنہوں نے ٹھیک دھنگ سے اپنی کرتب پرائینتہ کا پریچے نہیں دیا انہیں ان کے پس سے ہٹایا ہے یہ ہماری سرکار کی چست درست پرشاشن کی مثال ہے میں مکہ منتری جی کا سادہ بات کرتا ہوں خود ہی جو مزڈ ہو چکے وہ مزڈ کال سے کیا جوڑیں گے کانگریس پوری طرح سے دیش میں مزڈ ہو گئی ہے اور اس کو ڈھونڈتے رہ جاؤ والی کہاوت کے انترگت ہم ڈھونڈ رہے ہیں یہ کیول اور کیول جیسا میں نے کہا کہ نگری نکائے چناؤ کے پہلے چندہ بسولی ہو سکے اور اس کے لیے تتہ کتت گھنڈے کانگریس کا ٹکٹ مانگنا چاہتے ہیں اور اس طرح کی قوایت کر رہے ہیں جو مزڈ ہو چکا ہے اس کا مزڈ کال کوئی نہیں رسپونڈ کرے گا وہ تو جب ٹکٹ مل جائے گا ابھی تو بولی لگے گی نا ابھی آف سیٹ پرائز نہیں آئی ہے کانگریس میں تو آف سیٹ پرائز آئے گی بولی لگے گی اور بولی لگنے کے بعد جس کی جتنی بڑی بولی ہوگی وہ اس کو ٹکٹ ملے گا اور یہ تو آدھی آدھی کال سے ہوا ہے دیکھو نا آپ اس مدھی پیدیش میں دگویجے سنگ جی راج صفحہ میں پہنچ گئے اور گریب دلیت نیتا فول سنگ برہیا کراس ووٹنگ میں ہار گئے کیوں ہوا ایسا اس مدھی پیدیش میں کروڑ پتی لوگ تو کانگریس میں آگے بڑھ رہے ہیں پر جو جنیون کاری کرتا ہے وہ آگے بڑھ پا رہا ہے کیا دیکھو یہ کانگریس کا اندرونی معاملہ ہے پر مجھے معلوم ہے کہ کانگریس کے جنیون کاری کرتا کو ٹکٹ نہیں ملے گا وہ جو پیسہ خرچ کرے گا جو اٹیچی پہنچائے گا کملناچ جی کیا اور پریانکا جی سونیا جی اور راحل جی کیا اس کا ٹکٹ ملے گا اس لیے جبردستی کانگریس کا چھوٹا کاری کرتا کوائیت کر رہا ہے اس کانگریس پارٹی میں سامراج جیوادی لوگ سیٹھ لوگ اور پیسے والوں کو ہی ٹکٹ ملتا ہے یہ ہم سم نے دیکھا ہے اس لیے کسی کو بھی ملے گا اس میں کیول بریکٹ میں آپ یہ جرور دیکھ لیجے گا وہ کروڑ پتی ارپتی ہوگا دیکھئے جو بھی جو بھی چھبیس جنوری کو ہوا اور پولیس نے جو بھی کاروائی کرنی تھی کی ہے اور آگے بھی جو کانون کے دائرے میں کاروائی ہوگی وہ کی جائے دیکھئے ہمارے سبھی میڈیکل کالیج میں لگانے والے ہیں ہم اور ہم سبھی میڈیکل کالیج کو نیشنل کینسر گریٹ سے جوڑنے والے ہیں اس لیے سبھی جگہ کینسر کی ویوستہ سچارو ہو اس کی پوری ویوستہ کی جائے میں پہلے بھی کہتا آیا ہوں خط لکھو چاہے تار ڈالو اس میں اس بات کی اطلاع جرور دے دو کہ جو وعدہ کیا تھا مدھے پیدیش کانگریس نے کہ دو لاکھ روپے تک کے کسان کے کرجے ماف کریں گے وہ کیوں نہیں کیے گئے آپ خط لکھو یا تار لکھو پر کملنا جی راوٹ وڈرا سے اور پریانکہ گاندھی سے یہ جرور پوچھ لو کہ ہریانہ کے کسانوں کی زمین پر ان نے ویجا کبجہ کیوں کیا خط لکھو یا تار لکھو کملنا جی اس بات کا جرور مافی مانگ لو کہ آپ کی جو نویڈا اور گڑگاؤں میں انسٹیٹیوٹ ہے اس میں آپ نے کسانوں کی زمین پر کبضہ کیوں کیا مدھے پیدیش کا کسان بھاشپا کے ساتھ ہے یہ خط لکھیں یا تار لکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا موسیقی موسیقی